اگر کس کی کلاس لگانے والے ہیں سلمان کھان جب وہ کل آئیں گے اور آج جو ہے ایک گیسٹ آنے والا ہے بک باس کے گھر میں تو یہ کون ہے جو ایک گیسٹ آنے والا اور کس چیز پر سلمان کھان جو ہے ٹیم بی کی یعنی کہ ابشیک جیا زرد منیشہ اور اکانشاہ کی کلاس لگا سکتے ہیں آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور خوشت کنیش کان دو تو اگر دیکھا جائے تو اس سمیں کلیرلی جس طریقے سے بگ باس کے گھر میں بہت زیادہ بائسنس دکھ رہی ہے ایسا جنتہ کہہ رہی ہے بھائی ٹوٹر پہ اور بہت سارے سوال بھی اٹھ رہے ہیں لیکن اس بار کے بگ باس کے گھر میں ایک چیز جس کو بلکل بھی بولتا ہے نا زیادہ توجہ نہیں دی جاری ہے فیفر یو کہہ لو کہ ایمپورٹنس نہیں دی جاری ہے وہ ہے کیاپٹنسی کیونکہ باقی سب ہی کو لگ رہا ہے کہ کیاپٹنسی جو ہے وہ بس ایم ہی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیاپٹنسی جو ہے وہ آپ کو ایک ویک سیف کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایمیونٹی دیتی ہے جو کہ آپ کو ایک ہفتہ سیف رگے گا یہ سب ایسا لگ رہا ہے بھائی باس کے گھر میں لوگ بھول رہے ہیں کہ یہ شو جو ہے مدب صرف چھے ہی ہفتہ ہو گا ہے یہ چھے میں سے تیسرا ہفتہ چل رہا ہے جس میں آپ سیف ہو جاؤ گے اگر آپ کیاپٹن بنتے ہو تو اگر آپ کو یاد ہو ابھیشیک ملان اس سمیں گھر کے کیاپٹن ہے تاسک ہوا تھا گر سیکریٹ ٹاس پہلے زاد کیاپٹن تھے زاد کو ہٹایا گیا فائر کیا گیا اور اس کے بعد ابھیشیک کو کپٹن بنائے گا سیکریٹ ٹاس دے کے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹویٹ ہے جو بہت پائرل ہو رہا ہے اس میں لکھا کہ سلمان بل دیفنیٹلی سکول ٹیم بھی یعنی کی منیشہ جیا ابھیشیک اکان شاہ زاد ان ویکنڈ کا وار for not raising their voice for themselves for captaincy and they actually deserve captaincy is not joke its immunity which will save you from week 3 nomination and not to forget the show is only of six weeks اپنا اپنے لیے آواز اٹھاؤ کوئی اور تمہارے لیے کر نہیں لڑے گا raise your voice for yourself اپنے حق کے لیے لڑو ایسے رہو گے تو آپ کے فانس کیسے آپ کو ووٹ کریں گے وہ سوچیں گے اس سے تو گیم کی پڑی ہی نہیں ہے تو کسے سپورٹ کریں ہوں اور ابھی اگر دیکھا جائے اس آپ سے تو فکرہ انسان آلڈی کیاپٹن بن چکے ہیں بیک بوس کے گھر میں لیکن اس چیز پر مطلب جیا کیوں نہیں لڑی ہیں فرا کانشا کیوں نہیں لڑی اس چیز پر کافی زیادہ بوال مستہ ہوا ابھی دکھے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فلک نے جو چیزیں بولی ہیں میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ وہ ٹویٹر پر ویڈیوز دھو گے تو آپ کو کلیر نہیں مل جائے گا کہ فلک نے ابھیناش کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو ابھیشیک کو کیا بولا ہے اس پر بھی شاید تک سلمان خان جو ہے کلاس لگا سکتے ہیں فلک کی ابھیناش کی اور سالی صاحب کو بتا دو کہ آج جو ہے فرائیڈ ہے آج شاید تک بیگ بوالس کے گھر میں عبدو روزک انٹری لینے والے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عبدو جو ہے وہ کوئی ٹاسک لے کر آتے ہیں یا ایز اگسٹ ہی صرف نورمل انٹر کریں گے یا ایک دن کے لئے بیگ بوالس کے گھر میں رکیں گے کیونکہ فلال جو ہے بیگ بوالس کی ریٹنگ پر بھی کافی زیادہ اثر پڑ رہا ہے اور کافی زیادہ فرق ریٹنگ پر دکھ رہا ہے اس مومنٹ پر دیکھا جائے تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے اور سلمان کو کن کن مددوں پر مدد کنٹیشنز کی کلاس لگانی چیئے اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کی اور بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ یعنی کے فیفا فوس کے ساتھ دھنیوار